نمسکار سواغت آپ کا گوڈ مورننگ کوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ہم دیش کے تمام بڑے اخبار ان کی سرکھیاں اور ان کی ایکسکلوزیو خبروں کے ساتھ تاکہ آپ کو مل سکے پل پل کی خبر کی ہر نظر پر ہو سکے آپ کی نظر تمام خبروں سے آپ کو روبروک رائیں گے چھوٹا سا بلٹین ہے لیکن خبروں سے پوری طرح سے بھرپور ہے اور سب سے پہلے بات کریں گے دا انڈین تائم آف تائم آف تائم آف انڈینی خبر کی ڈیویریک ٹیکس موپ اپ روز 20% in اپنیل 2 دیسمبر انڈیریک ٹیکس 25% فائننس منسٹری فائننس منسٹری نے کہا ہے کہ نوڈ بندی سے کوئی مندی نہیں آئی ہے ویت منتری نے کہا اُلٹے سرکاری راجہ سنگرہ میں بڑھوتری ہوئی ہے دعویٰ کیا کی راجہ سنگرہ میں بڑھوتری سے اس پس ہے کہ نوڈ بندی کا کوئی اثر نہیں ہے نومبر دیسمبر میں پرتیقش اور آپ پرتیقش کروں کے سنگرہ میں آیا اچھال یعنی کہ ڈیریک ٹیکس اور انڈیریک ٹیکس ہے جو ہم جمع کرتے ہیں سرکار کو وہ نومبر اور دیسمبر کے مہینے میں ان میں اچھا اچھال آیا ہے آکڑیں یہاں پر دیئے گئے ہیں کہ ڈیریک ٹیکس 12% بڑھ گئے ہیں انڈیریک ٹیکس بڑھ گئے 25% ایکسرائز جوٹی 43% تک بڑھ گئی ہے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں نومبر دیسمبر میں آپ کو بتا دے کی آٹھ نومبر کو پی اے موڈی نے نوڈ بندی کا فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کے بعد کوئی فرق نہیں آیا ہے الٹے اچھال آ گیا ہے کیونکہ جو سرکار کے پاس راجہ سنگرہ جاتا ہے جو ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں اس ٹیکس سے سرکار کو کافی کمائی ہوئی ہے سرکار کی کمائی بڑھی ہے تو اس کا مطلب نوڈ بندی کا کوئی اثر ارث ویوستہ پر نہیں پڑا ہے یہ کہنا ہے فائنس منسٹری کا یعنی کی ویت منتر آلے کا نہ ہندو کی خبار اور جمع کشمیر سے ایک بڑی خبار یہ ہے کہ 3 died in a deck on جمع و کشمی روڈ انجینئرز کیمپ جمع کشمیر میں ایک بار پھر آتنگ کی حملہ ہوا ہے جی آر ای ای ایف کیمپ پر آتنگ کی حملہ ہوا ہے تین مزدور مانے گئے ہیں جمع کی اخنور سیکٹر میں نینترن رکھا کے پاس ایک جنرل لیزرو انجینئرنگ فورس شیور پر صبح صبح ہونے سے پہلے ہی آتنگ کی حملے میں تین مزدوروں کی موت ہو گئی سوٹر نے بتایا کہ باٹو گاو میں نینترن رکھا کے پاس دیر رات قریب ایک بجے جنرل لیزرو انجینئرز فورس پر دو یا اس سے ادھیک آتنگ کیوں نے حملہ کیا سوٹروں نے کہا کہ آتنگ وادی حملے کو انجام دینے کے لیے سنبھتے سیما پار سے آئے تھے جس کے بعد سبھی مارگوں کی ناکے بندی کر دی گئی ہے تلاشی ابھیان شروع کر دیا گیا ہے اور پھرحال اسکول کالج کو احتیاط کے طور پر بند کر دیا گیا ہے جب تک سیما پار سے جو آتنگ کیا ہے جنہوں نے اس حملے کو انجام دیا ہے تین مزدوروں کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے اب ان کی چیکنگ چل رہی ہے اور بہت ممکن ہے انہیں چیکنگ میں پکڑ بھی لیا چاہے لیکن جب تک انہیں نہیں پکڑا جاتا سرکار تب تک کوئی خامی نہیں چھوڑنا چاہتی تب تک کے لیے اسکول کالج بند کر دی گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی آتنگ کی آگے کسی اور بڑی واردات کو انجام دے ڈالے دا اینڈین ایکسپریس کی ایکسکلوزیو خبر کا رکھ کرتے ہیں انڈین ایکسپریس نے فرنٹ پیج پر پہلی خبر لی ہے اور یہ آر ٹی آئی سے ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے یہ ہے یہ ہے کہ انہیں ایکسپریس آر ٹی آئی اپلیکیشن انہیں ایک آر ٹی آئی لگائی جس کی اپلیکیشن کے جواب میں پتہ چلا کی ساتھ تاریخ کو سرکار نے سفارش کی تھی آر بی آئی سے کہ وہ نوڈ بین کرے اور آہ تاریخ کو یہ بڑا فیصلہ لیا گیا دیمونتائیزیشن کیا گیا گورنمنٹ had told راجی سبھا آر بی آئی took the decision that's why آر بی آئی says in seven page note to house panel agrees with government's rational to counter FIC and menace یہ دیکھئے پورا گھٹنا کرم یہ دیا ہوا ہے before 8 نومبر 8 نومبر جس دن نوڈ بند ہوئے تھے اس سے پہلے کب کب اور کیا کچھ ہوا اکٹوبر seven 2014 آر بی آئی suggested روپیز five thousand and ten thousand نوڈ آر بی آئی نے سرکار کو سجایا کہ وہ پانچ ہزار اور دس ہزار کے نوڈ بھی جاری کرے 18 مائی 2016 کو گورنمنٹ ایڈوائز روپیز two thousand note سرکار نے آر بی آئی کو سجیشن دی آر بی آئی کو سجیشن کیا کہ وہ دو ہزار روپی کا نوڈ نکالے مائی دو ہزار سولہ کو ستہائیس مائی دو ہزار سولہ کو آر بی آئی ری کمینڈ نوڈ روپیز two thousand note آر بی آئی نے ری کمینڈ کیا دو ہزار روپی کا نیا نوڈ جون سیون سیون 2016 گورنمنٹ فائنل اپرویول نیو فور روپیز two thousand note گورنمنٹ نے دو ہزار کے نئے نوڈ کو اپرویول دے دیا نیویمبر سیون گورنمنٹ ایڈوائز ویڈرال آف روپیز five hundred and one thousand note سات نیویمبر کو سرکار نے پات سو اور ہزار روپے کے نوڈ سے ہاتھ کھیچ لیے اور سیدھا سیدھا آٹھ نیویمبر کو نوڈ بندی کر دی گئی اور دو ہزار روپے کے نوڈ کو جاری کرنے کا اعلان کر دیا گیا تمام خلاصہ ہوا ہے انڈین ایکسپریس کی آر ٹی آئی میں لیکن کہیں نہ گئی سرکار کی کارڈ اپ رنالی پر ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیسے اتنی جلدبازی میں ایڈیشن لیا گیا سات تاریخ تک آپ نے آر بی آئی کو نہیں بتایا کہ انہیں پانسو ہزار روپے کے نوڈ چھاپنے بند کرنے ہیں دو ہزار روپے کے نوڈ بھی پریابت ماترہ میں نہیں تھے باوجود اس کے آدیش دے دیا گیا کہ نوڈ بندی کی جائے گی اور جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دیش لائنوں میں کھڑا رہا دینک جاگرن کا رکھ کرتے ہیں اور دینک جاگرن میں خبر یہ ہے کہ سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاشہ بنی ہندی اگر آپ بھی ہندی بھاشی ہیں تو آپ کو اپنی بھاشہ پہ گرو ہونا چاہیے کیونکہ ہندی ایک ایسی بھاشہ ہے جو سب سے زیادہ بولی جانے والی ایک ماتر بھاشہ ہے ہندی کا جلوہ اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے ستر فیزدی چینی ہی مندارین بولتے ہیں چین میں باقی سب ہندی بولتے ہیں اٹھتر فیزدی ہے بھارت میں ہندی بولنے والے اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت میں اٹھتر فیزدی لوگ ہندی بولتے ہیں چوسٹھ کروڑ لوگوں کی ماتر بھاشہ ہندی ہے وشو میں پورے وشو کی اگر بات کی جائے تو چوسٹھ کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ہندی کو اپنی ماتر بھاشہ کے روک میں بولتے ہیں بیس کروڑ لوگوں کی دوسری بھاشا ہے ہندی اور چوالیس کروڑ لوگوں کی تیسری یا چوتھی بھاشا ہے ہندی دیکھئے کروڑ میں ایک سنکھیا دی جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاشاؤں میں ہندی سب سے اول نمبر پہ ہے جسے ایک سو تیس کروڑ لوگ بولتے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پڑھا ہے چینی بھاشا مندارین ایک سو بیس کروڑ لوگ اسے بولتے ہیں انگریزی کو نبی کروڑ سپینش کو اکیون کروڑ عربی کو پیالیس کروڑ ملے یعنی کی انڈونیشن بھاشا کو چوبیس کروڑ فرنچ کو تیہیس کروڑ بنگلہ کو بائس کروڑ پرتگیز کو بائس کروڑ روسی کو بیس کروڑ اور جرمن کو محض چودہ کروڑ لوگ بولتے ہیں تو ہندی دیوست پر سب سے وشش بات یہ ہے کہ ہندی ہی ہماری ماتر بھاشا ہے اور ہمیں ہندی بھاشی ہونے پر گرم محسوس ہونا چاہیے کیونکہ ہم ہندی بھاشی ہے اور ہندی ماتر ایسی بھاشا ہے جو وشو میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے پنجاب کیسری کا رکھ کرتے ہیں اور سب سے بڑی خبر پی ایم کو بھلا سکتی ہے پی اے سی یعنی کی جو لوگ لے کا سمیتی ہے اس کی بیس تاری کو بیٹھک ہونے والی ہے نوٹ بندی پر چرچہ کی جائے گی اور بہت ممکن ہے کی ایسے میں پی اے موڈی کو بھی طلب کر لیا جائے سنسط کی لوگ لے کا سمیتی یعنی کی پی اے سی نوٹ بندی کے مدے پر ویٹ منترالے کے ادھیکاریوں اور ریزر بینک کے گورنر اجیت پٹیل کا جواب سنتوش جنک نہیں رہنے پر پی اے م نریندر موڈی کو بھی اپنے سمکش بلا سکتی ہے سمیتی نے ویٹ منترالے اور ریزر بینک کے گورنر کو نوٹ بندی کو لے کر وستورت پرشناولی بھیج دی ہے کانگریس کے کےوی تھومس ہے سمیتی کے ادھیاکش یعنی کی جو لوگ لے کا سمیتی ہے اس کے ادھیاکش ہیں کانگریس کے کےوی تھومس اس کے علاوہ آر بی آئی اور ویٹ منترالے کو بھیجی گئی ہے وشتورت پرشناولی اور بیٹھک میں مطلب آر بی آئی کو بھیج دی گئی ہے ویٹ منترالے کو بھیج دی گئی ہے جو سوال پوچھے گئے ہیں ان سوالوں کا جواب اگر سنتوش جنک نہیں رہا تو شاید پی اے موڈی کو بھی طلب کر لیا جائے بیٹھک میں اور جید پڑیل اشک لوہ سا اور شکتی کانت داس نے بھی سے بھی ہوگی جواب طلب تو کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جن سے جواب طلب کیا جائے گا نوٹ بندی کے مددے پر کی نوٹ بندی سے پہلے کیا کچھ تیاریاں تھی کیسے آپ نے نوٹ بندی کی اور نوٹ بندی کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار کون ہوگا تمام ایسے سوال ہوں گے جو سرکار سے ویٹ منترالے سے اور ساتھ ساتھ ربی آئی سے بھی پوچھے جائیں گے جو سوال ہوں گے اب ان کے جواب ان سب کو دینے ہوں گے ان بی ٹی کا رکھ کرتے ہیں سرعام لگایا موت کا انجیکشن کرائن کی خبر ہے لیکن آج کئی ہندی اخباروں کے فرنٹ پیج کی پہلی خبر یہی ہے کیونکہ رازدھانی دلی کی خبر ہے اور بڑے ہی چاتران رنگ سے اس قضل کو انجام دیا گیا ہے دلی میں بیچ سڑک پر زہر کا انجیکشن گھوپ بینک کرمی کی ہتیا کر دی گئی رازدھانی میں صدر بازار میں لوگوں کے سامنے بیچ سڑک پر ایک بینک کرمی کی زہر کا انجیکشن گھوپ کر ہتیا کر دی گئی بینک کرمی کی پتنی سے ایک طرفہ پیار کے چلتے ایک جم ٹرینر نے ڈیڑھ لاکھ کی سپاری دے کر یہ قتل کروایا ہے پولیس نے دونوں کو گرافتار کر لیا ہے دلی میں سرعام اس طریقے سے ہتیا کی پہلی گھٹنا ہے آپ کو بتا دے کیا کچھ ہوا ایک ٹائم لائن آپ کو بتاتے ہیں لوف ٹرینگل کا یہ معاملہ ہے دیڑھ لاکھ کی سپاری دی گئی دو کیمیکل الگ الگ کیمیکل انجیکشن میں بھرے گئے اور ان کیمیکل کے ذریعے زہر بنایا گیا اس زہر کو انجیکشن کے ذریعے بینک کرمی کے گلے پر لگایا گیا جس کے بعد اس کی موت ہو گئی اور یہ جو باردات پیش آئی ہے یہ آئی ہے صدر بازار میں جو کی ڈلی کا ایک بہت بھیڑ بھاڑ والا علاقہ کہا جاتا ہے سرعام سرع رہا یہ قتل کو انجام دیا گیا جس کے بعد رازدھاری ڈلی پوری طرح سے خوف سے تھر آ گئی ہے ایک طرفہ پیار کا معاملہ تھا ظاہر ہے کہ ایک طرفہ پیار میں لوگ کیا کچھ نہیں کر بیٹھتے تو ستنکی عاشق نے پوری باردات کو انجام دیا ہے ڈیڑھ لاکھ کی سپارے دی گئی تھی اپنی معشوقہ کے ہزبنڈ کو ماننے کے لیے یہ پوری ٹائم لین آپ کو بتا دکھاتے ہیں کہ چھ پچپن بجے شنیوار شام روی اپنے ساتھی کے ساتھ پیزل بینک سے گھر جانے کے لیے نکلا تھا سات بجے تھوڑی دور پر ویسٹن سینیما کے پاس پریم نایق یوک نے روی کو انجیکشن گھوپ دیا اور سات بج کر ایک منٹ پر روی نے بے ہوش ہونے سے پہلے حملہ ور پریمی کو دوڑا کر دوڑ کر پکڑ لیا جیسے ہی انجیکشن لگایا جو پیڑی تھا وہ بھاگ کر گیا اسے انجیکشن لگانے والے سکس کو پکڑ لیا جس کے بعد اس کی موت ہو گئی خیر جو بھی ہوا بڑا ہی دکھد اور دردناک ہوا ہے ہندوستان کا رکھ کرتے ہیں ملائم بولے اخلیش ہی مکہ منتری کا چہرہ مطلب بڑا یوٹرن آپ کہہ سکتے ہے کہ اب ملائم نے بڑا یوٹرن لیا ہے اخلیش ہی ہوں گے اگلے مکہ منتری اس سے پہلے سماجبادی پارٹی سپریم ملائم سنگھ یادب نے کہا تھا کہ جردہ جیسے پسند کرے گی وہی ہوگا مکہ منتری اور اب جب ملائم نے یہ چیز دیکھ لی ہے کہ زیادہ تر ویدھائک ملسی سب اخلیش کے سمرتن میں اتر گئے ہیں پوری پارٹی میں جو بڑا دھڑا ہے اسی پرسنٹ جو ودایق ہیں جو ایم این سی ہیں جو نیتہ ہیں کارے کرتا ہیں وہ اخلیش کے سمرتن میں ہیں تو ملائم نے بھی اپنا فیصلہ بدل لیا ہے بڑا یوٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ اب اخلیش ہی ہوں گے مکہ منتری کا چہرہ سبا پر مکہ نے کہا میرے اور بیٹے کے بیچ کوئی بیواد نہیں ہے ایک شخص بہکا رہا ہے بڑی بات کہی ہے وہ ایک شخص کون ہے کیا وہ امر سنگھ ہیں یا پھر وہ شیوپال سنگھ یادب ہیں کون ہے وہ ایک شخص جو کی انہیں بھڑکا رہا ہے کی اور باپ اور بیٹے کے بیچ میں تناؤ پیدا کر رہا ہے یہ ایک بڑی بات ہے سپا کے نام اور نشان کے نرنائک لڑائی کے بیچ بڑا بیان دیا ہے سپا سپریموں نے کہا ہے کہ اب اخلیش ہی ہوں گے سی ایم پد کے اگلے امیدوار تو بہت ممکن ہے کہ اگر ملائم سنگھ یادب نے یہ فیصلہ لے لیا ہے تو اب بہت ممکن ہے کہ جو پریوار کی لڑائی ہے جو پارٹی کے دو فار ہو چکے ہیں اب وہ لڑائی کافی حد تک پڑ جائے اور واپس سلحے کی جو ایک آشنگ کا تھی امید تھی وہ اب بڑھنے لگی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں جو بیواد شروع ہوا تھا وہ اب خاتمے کی طرف آ جائیں دینی بھاس کر کر رکھ کرتے ہیں بی ایس ایف جوان نے ویڈیو پوسٹ کر کہا سیما پر بھوکے رہنے کے حالات افتر راشن بیچ رہے ہیں بڑی خبر ہے بڑی خبر ہے کی ایک جوان نے چار ویڈیو کل جاری کیے فیس بک پہ اور چاروں ویڈیو میں سینہ کے جوانوں پر گمبیر آروپ لگائے ہیں پہلے ویڈیو میں کیا کچھ ہے پہلے ویڈیو میں آروپ لگایا ہے کہ آروپ سرکار پر نہیں ادھیکاریوں پر ہے پردھان منطری سے جانچ کی مانگ کی ہے دوسرے ویڈیو میں دال میں حلدی اور نمک ہے اس کے علاوہ ایک جیرے کا تڑکہ تک نہیں لگتا اور چوتھے ویڈیو میں ناشتے میں نہ اچار ہے نہ دہی ہے صرف جلا ہوا پراتھا ملتا ہے اور پانی والی چائے ملتی ہے یہ چار ویڈیو جب پوسٹ کیے ہیں بی ایس ایف کے ایک جوان نے سیما پر تیناتھا ہے جوان جس کے بعد سینہ کے ادھیکاریوں میں ہر کم پمچ گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھانے کی کوالیٹی کے ساتھ ساتھ بڑا جو آروپ لگایا ہے سینہ کے ادھیکاریوں پر وہ یہ ہے کہ ہمارے نام کا جو راشن سرکار کی طرف سے آتا ہے اسے سینہ کے ادھیکاری بیچ دیتے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے اور پی اے موڈی سے کہا ہے کہ وہ جانچ کرائے اس مدے کی اور اگر جوان نے یہ آروپ لگایا ہے تو ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے اور اگر جانچ میں چیزیں سامنے آئی تو کتنی شرمناک بات ہے کہ جن جوانوں پر ہم دیش ہمارا دیش ٹکا ہے جن پر ہم ناز کرتے ہیں گرم محسوس کرتے ہیں وہ کس مسئبت کے ساتھ سیما پر ڈٹے ہوئے ہیں یہاں تک کی جو ان کے کھانے کے لیے جو راشن تک جاتا ہے اسے بھی اگر بیج دیا جائے تو بڑی شرمناک بات ہے فیس بک پر جوان نے چار ویڈیو ایک دن میں جاری کیے ہیں اور پیسٹھ لاکھ بار یہ ویڈیو اب تک دیکھے جا چکے ہیں بی ایس ایف نے کہا کہ عادتاً انوشاشن ہین ہے جوان اب بی ایس ایف نے صفائی دی ہے کہ جس جوان کی ہم بات جس جوان نے یہ کیا ہے وہ اپنی عادت سے مجبور ہے اور وہ اس طرح کیا کہ ان ڈسپلن ایکٹ کرتا رہا ہے اس لیے اس چیز کو گم بھیرتا سے نہ لیا جائے گری منتری راجناہ سنگھ نے بی ایس ایف سے ریپورٹ مانگی ہے کل ہی کل میں سب کچھ ہو گیا بڑی بات یہ ہے کہ کل ہی چار ویڈیو پوست کیے گئے جس کے بعد بی ایس ایف نے صفائی دی کی جو جو جوان ہے وہ انوشاشن ہیمتہ کرتا رہا ہے پہلے بھی اس نے ایسا ایکٹ کیا ہے اور اب ایک بار پھر کیا ہے اس لیے سے سیرے نہ لیا جائے اس کے علاوہ گری منتری راجناہ سنگھ نے کل ہی بی ایس ایف سے ریپورٹ مانگ لی ہے کہ وہ اس پر جواب دیں کہ آخر معاملہ ہے کیا اور اس کی سچائی کیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آروپ لگانے کے علاوہ جوان نے جو ویڈیو ڈالے ہیں اور ویڈیو میں جو کھانا دکھایا گیا ہے شاید وہ جھوٹا نہیں ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ تصویریں کبھی جھوٹ نہیں بولتی رک کرتے ہیں باز کر کی ایک اور خبر کا تیہار میں پرش قیدیوں کی پہلی مہلہ جیلر بنی انجو جوٹی پوری ہونے کے بعد سر رک کر قیدیوں سے ملتی ہیں انجو تاکہ ان کی پریشانیاں جان کر انہیں سلجھا سکے پہلی بار اتیاز میں ایسا ہوا ہے کہ تیہار میں پرش قیدیوں کے لیے کسی مہلہ نے جیلر کے پد پر کمان انجو منگلہ تیہار کی پرش قال کی پہلی مہلہ جیلر بنی ہے تیہار جیل کے تیاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب پرش قیدیوں کی جیل کو پوری طرح سے کسی محلہ نے اپنے انڈر میں لے لیا ہو اور اب تک یہاں محلہ جیلروں کے صرف محلہ جیلوں کی ہی اب تک محلہ جیلروں کو صرف محلہ جیلوں کی ہی ذمہ دی جاتی تھی لیکن اب پرش جیل کی ذمہ داری بھی ایک محلہ جیلر کو دی گئی ہے یہ ایک بڑا ہی تیاس قائم ہوا ہے مطبع جس طرح سے محلائیں ہر جگہ ہر جگہ پہنچ رہی ہیں چاند تک مہنچ گئی ہیں وہی محلاؤں اور پرشوں کی بیچ کی جو کھائی تھی وہ پٹنے لگی ہے اور اسی کھائی کو پٹانے میں پاتھنے میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوئی ہے یہ کہانی ہندوستان ٹائمز کا رکھ کرتے ہیں ان پنجاب کانگریس والس ٹو ٹو ٹیکل لیکر ڈرگز پنجاب میں نشہ ایک بڑی چنوٹی بن چکا ہے کہ پنجاب میں نشے پر کیسے لگام لگائی جائے اب کانگریس نے پرند لیا ہے اپنا مینیفیسٹو جاری کر دیا ہے اور مینیفیسٹو میں کانگریس نے کہا ہے کہ اگر ہم سرطہ میں آئے تو ہم پنجاب سے شراب اور نشے کا نام و نشان مٹا دیں گے اس کے لیے کانگریس نے کئی ساری تیاریاں بھی کی ہیں سر آپ کو بتا دے کی کانگریس نے اپنی چناوی گھوشنا پتر میں پنجاب کی جنتہ سے کچھ وائدے کیے ہیں جس میں نشے پر لگام کسنا ایک بڑا چناوی وائدہ ہے نشے کے خلاف لڑائی ہوگی نشے کے کاروبار میں شامل تذکروں اور اسے بیچنے والوں پولس ادھیکاریوں راجنیتاؤں اور ادھیکاریوں یا لوگوں کو کسی بھی قیمت پر نہ سہنے کی نیتی اپنائی جائے گی اس کے علاوہ نشہ پیڑیتوں کے خلاف درج کیے گئے کیسوں کی سمیشہ کی جائے گی اور ہر سال پانچ پرتیشت شراب کے ٹھیکے بند کروائے جائیں گے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کانگریس کس طرح سے چناو کی تیاری کر رہی ہے پنجاب میں اس کا پسر دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی جیسے کی ہو چکا ہے کہ جو اپنین پولس آئے ہیں اس میں صاف صاف یہ ہے کہ اس بار پنجاب میں کانگریس سرکار بنا سکتی ہے ایسے میں کانگریس اب ایک بڑی ذمہ داری سمال رہی ہے اور اس نے کہا ہے ہم ایک ساتھ تو شراب ختم نہیں کر سکتے پنجاب سے لیکن دھیرے دھیرے سے لگام لگائی جائے گی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر سال پانچ فیزدی ٹھیکوں کو بند کر دیا جائے گا ہمارو جالہی خبر کروک کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اوم پوری کے ندھن سے جڑی ایک بڑی خبر کی نندیتہ سے طلاق لے سیما سے شادی کرنے والے تھے اوم پوری اپنی دوسری پتنی نندیتہ طلاق لینے والے تھے اور سیما جس کی کیا تصویر دی گئی ہے اس سے شادی کرنے والے تھے اوم پوری اس سے سیٹلمنٹ ہونا تھا پندرہ تاریخ کو اس کی سنوائی بھی تھی لیکن اس سے پہلے ہی اوم پوری کی موت ہو گئی اب دیکھنا دلچسپ ہے کہ آخر کیا کچھ ہے موت کے پیچھے کیا کوئی ساجش ہے کیا ان کا قتل کیا گیا ہے اب پولیس ان اینگل کی دونوں کی جانچ کر رہی ہے کون گیا تھا بیلڈنگ میں یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ ہم نے آپ کو پتایا تھا کوبرا پوسٹ کے ذریعہ ہم نے آپ کو دکھائے تھا کی اوم پوری نے اوم پوری کے سر میں چوٹ کا نشان تھا ڈیڑھ انچ گہرا گھاو تھا اور کچن کے سامنے وہ بلکل نگن حالت میں پائے گئے تو اور جو آس پاس کا سامان تھا وہ بھی کافی بکھرا ہوا تھا اس کے علاوہ اسی دن رات کو مرنے سے پہلے ایک رات پہلے اوم پوری کا اپنی بیوی سے بہنگ کر جھگڑا ہوا تھا اب سب سے بڑی جات یہ ہے کہ کہاں گیا ان کا فون جس فون پر وہ بات کرتے تھے اوم پوری کا جو فون تھا وہ کہاں چلا گیا آخر فون گائب کیوں ہیں فون میں کیا کچھ ایسے راز دفن تھے کہ جسے ساجش کے تحت گائب کر دیا گیا یہ بڑے سوال ہیں کہ آخر اوم پوری کی موت سوابھاوک تھی یا پھر کسی ساجش کا نتیجہ تھی کیا یہ مہد حادثہ تھا یا پھر ان کی حتیہ کی گئی ہے اب یہ گتھی الستی جا رہی ہے کیونکہ شروعات میں پایا گیا تھا کہ 66 سال کے اوم پوری کا ہارٹ اٹیک کے بعد نیدن ہو گیا ہے لیکن شاید اب پولیس یہ نہیں مانتی کہ ان کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک ہے اب پولیس کو لگتا ہے کہ ضرور موت کے پیچھے کچھ چیز ایسی ہے ایک راز دفن ہے اور اس کی جانچ اب پولیس کر رہی ہے تو فیلال یہ تمام خبریں تھی جن سے ہم نے آپ کو روبرو کر آیا دیش اور دنیا کی تمام خبریں آپ نے دیکھی ہیں اس بولٹن کے ذریعے دیش کے بڑے اخبار ان کے ایکسکلوزیف خبریں اور ان کی سرکھیوں سے بھی ہم نے آپ کو واقف کرا دیا ہے تو آج کے گوڈ مورنگ کبرا پوسٹ میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت ہوئی آپ سے ملاقات کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.kobrapost.com تو فیلال آپ سے لیتے ہیں اجازت نمسکار